تالبان نے بلخ کے دار الحکومت مزار شریف پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا جنرل رشید دوستم اور اتا نور کے حیرتان کے راستے ہمسایہ ملک ازبکستان فرار ہونے کی اطلاعات افغان میڈیا کے مطابق گورنر لوگر کیوم عبدالقیوم اور ان کے ساتھ مجود چالیس کے قریب سیکورٹی حلقات تقریباً چھ گھنٹے تک تالبان سے لڑائی میں مصروف رہے تاہم صوبائی پولیس سربراہ انڈی ایس افسر سمیت دیگر حکام نے تالبان کے آگے سیرنڈر کر دیا جبکہ لوگر کے دار الحکومت پول عالم سے کابل محید ستر کلومیٹر کی دوری پر ہے اس موقع پر تالبان نے حیرات میں ان نمبر جاری کیا ہے جس پر تالبان فائٹرز کی بدسلوکی یا کسی دوسرے شکایات اور مسئلے کے بارے میں اگاہ کیا جا سکتا ہے اردو خبریں دینے والی افغان ویب سائٹ افغان اردو نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ صوبہ بلک دار الخلافہ مزار شریف پر تالبان کے قبضے کے بعد عالی سیول فوجی حکام حیرتان سردی کروسنگ کی طرف جا رہے ہیں افغان اردو کے مطابق اطلاعات ہیں جنرل رشید دوستمن اور عطا نور ہیرتان کے راستے ہمسایہ ملک ازبکستان فرار ہو گئے ہیں لیکن اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی بی بی سی کے مطابق مزار شریف آخری بڑا شہر تھا جو اب تک حکومت کے کنٹرول میں تھا تاہم تالبان نے اس پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ دار الحکومت کابل سے کچھ میل کی دوری پر رہ گئے ہیں جبکہ افغان حکومت چند علاقوں تک محدود ہو گئی ہے اپنے آرٹیکل میں بی بی سی کا لکھنا تھا کہ تالبان نے دکھا دیا ہے کہ پرانا اسلحہ بھی ایک جدید فوج کو شکست دے سکتا ہے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ تالبان ننگرہار کے دار الحکومت جلال آباد میں بھی داخل ہو گئے ہیں جلال آباد افغانستان کے چند بڑے شہروں میں شامل ہوتا ہے موسیقی